بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم ترین اور بڑی سیاسی ڈولمنٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان فیاض راجہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی اس بریکنگ نیوز کی جانب بڑھیں کہ کیا زلفکار علی بھٹو اور نواز شریف کا خاندان پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہونے والے ہیں کیا نواز شریف اور مریم کے بعد اب شہباز شریف حمزہ اور اسی طرح زرداری اور بلاول بھی ناہل ہونے جا رہے ہیں بڑی تبدیلی کا عمل شروع ہے کیا بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں کون سی نئی قیادت ہوگی نواز لیگ اور پاکستان پیپس پارڈی کے اندر سے ان دونوں خاندانوں کے علاوہ یہ اہم ترین اور بڑی سیاسی ڈولمنٹ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ جاننا پاکستان کے اندر عزت ضروری ہے کہ پاکستان کی ریاست ہو پاکستان کی سیاست ہو پاکستان کی حکومت ہو یہاں پر چند اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے اوپر کوئی یقین کرے یا نہ کرے کوئی مانے یا نہ مانے اور اس کے اندر سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عدلیہ کا اہم ترین کردار رہا ہے اور اب بیوروکریسی اور الیکشن کونشنب پاکستان بھی اہم ترین اور بڑے سٹیک ہولڈرز کے طور پر سامنے آئے ہیں اس وقت اہم ترین اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ اہم ترین لوگ کیا اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان میں خاندانی نظام چلے گا یا پھر جمہوری نظام پاکستان میں بادشاہی نظام چلے گا یا پھر ایک پراپر سیاسی نظام جس کے اندر لوگ میرٹ کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر آگے آتے ہیں کیا پاکستان کو خاندانی نظام سے جو ہے وہ آزاد کرایا جا سکے گا یہ اہم ترین اور بڑا سوال ہے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوالے سے اور اس حوالے سے دو اہم ترین فیزز ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آگے آنے والے اس سے پہلے کی اپنی خبر کی جانبہ بڑھیں پہلا فیز ہے فروری سے نومبر دوہزار بائیس جب پاکستان کے اندر کچھ اہم ترین بڑی سیاسی اسکری اور عدالتی تبدیلیاں رونما ہونی ہیں دوسرا فیز ہے دسمبر دوہزار بائیس سے جون دوہزار تئیس تک جب عمران خان اپنے اقتدار کے آخری ساتھ آٹھ ماہ کی جانب پڑھیں گے اور اس وقت کمبینیشن کیا ہوگا تمام تر قیادت کا وہ آپ کا سمجھنا اس سارے معاملے میں ضروری ہے لیکن بیک گرونڈ کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ تو تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے عمران خان کا ایک ٹی وی چینل کو دیا گا انٹرویو جس میں عمران خان نے یہ کہا کہ ملکی بدھالی کے ذمہ دار بھٹو اور شریف خاندان ہیں یہ سیاست نہیں خاندانی نظام چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان نے وسائل کا ناجائز استعمال کیا ہمیشہ اپنے دور اقتدار کے اندر جب بھی یہ اقتدار کے اندر آئے اور یہی پاکستان کی بدھالی کے ذمہ دار ہیں اور ہمارا مقابلہ پاکستانی عوام کا اور طریق انصاف کا مقابلہ اور پاکستانی داروں کے اندر بیٹھے ہوئے اس ملک قوم سے مقلس لوگوں کا مقابلہ دو ایسے خاندانوں کے ساتھ کے ساتھ ہے جو دولت سے مالا مال ہے بھٹو اور شریف خاندان سیاست نہیں بلکہ خاندانی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اب اس کے اوپر آپ ایک نظر ڈالیجئے پاکستان کی جو گزشتہ پچاس سال کی تاریخ ہے انیس سو اکتر کے بعد سے اگر میں پاکستان جو مشرقی پاکستان ہے اس کے الادہ ہو جانے کے بعد جو باقی پاکستان ہے جس کو پہلے مغربی پاکستان کہا جاتا تھا اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہاں پر پہلے بھٹو اقتدار میں آئے اور پھر دوسرے ترم میں جب وہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے تو ان کے خلاف ایک تحریک شروع ہوگی وہ سات آٹھ برس انہوں نے کس طرح سے گزارے اور خاندانی جارداری اور شخصی جارداری قائم کرنے کی کوشش کی وہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ڈیفنیٹلی مارشللہ جو کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتا جمہوریت کے لیے زیرے قاتل ہوتا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد انیس سو اٹھاسی میں کس طرح سے دو خاندان بھٹو خاندان اور شریف خاندان نوے کی دہائی میں بار بار پاکستانی جو ریاست ہے اس کے اقتدار میں آتے رہے اور کیا کچھ کیا انہوں نے پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ اور کرپشن کس طرح سے کی وہ سارا آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد جو مشرف کا جو دور ہے جو مشرف کا ایک عامر کے دور کے ختم ہونے کے بعد بھی کس طرح سے ان دونوں کی باری باری جو ہے وہ سیاسی اور جمہوری حکومت آئی اور ان دونوں حکومتوں میں بھی اس وقت جبکہ ان کے پاس کو یہ اپشن نہ رہا تو ایک نے یوسف زہ گلانی کو آگے کیا اور دوسرے نے شاید خکان عباسی کو آگے کیا لیکن انہوں نے بھی ان خاندانوں کے غلام ہونے کا مظاہرہ کیا اور کس طرح سے پاکستانی ریاست پاکستانی سیاست اور پاکستانی حکومت کو نوچتے رہے لوٹتے رہے اور کھسوٹتے رہے وہ ساری تفصیلات ہم ان ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اب اس پہلے فیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جو پہلا فیز آنے جا رہا ہے فروری سے نومبر دوزار بائیس اب اس فیز کے دوران ایک تو جسٹس عمرتہ بندیال پاکستان کے نئے چیف جسٹس پاکستان کے طور پر عوضہ سمالنے والے ہیں اور جسٹس گلزار احمد جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور بعض کوارٹرز کے خیال میں وہ اتنے زیادہ پرو ایکٹیف نہیں ہیں اعتصاب کے حوالے سے ان کا جو ٹینور ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور جس طرح سے نظر آ رہا ہے سیاسی آئینی اور قانونی ماہرین کو کہ جسٹس عمرتہ بندیال کے آنے کے بعد پاکستان میں جو اعتصاب کا ایک عمل ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے جو کہ بڑی جو ہے وہ سلو ہے اور سستروی کا شکار ہے اس کے اندر تیزی آئے گی اور بھٹو اور شریف خاندانوں کے خلاف جو آل لیڈی اعتصاب کے کیسز ہیں جو دونوں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف بنایا تھے ان کا منتقی انجام ضرور ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عاصف زرداری کس طرح سے مختف منی لانڈنگ کے کیسز کے حوالے سے عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں اور کس طرح سے ان کا کیس جائے وہ آگے بڑھ رہا ہے سستروی کے ساتھ اسی طرح سے شہباز شریف کا معاملہ ہے حمزہ شہباز کا معاملہ ہے آپ نے ریکھا کہ وہ معاملات بھی کس سستروی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں حالانکہ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق خاص طور پر شہباز شریف کے خلاف مکمل طور پر ثبوت ایف ای اے نے حاصل کر لی ہیں اور اسی طرح زرداری کے خلافی منیل آرننگ کے بڑے پکے اور اہم ترین ثبوت ہیں جن کو جھٹلانا کسی صورت جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر لے کر بھٹو اور شریف خاندان اس وقت پریشان ہے اور خاص طور پر عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی نے کسی جگہ پر اب کم از کم یہ جو خیال ہے یہ بات جو ہے وہ یہ عہد جو ہے یہ موجود ہے کہ بھٹو اور شریف خاندان جنہوں نے واقعی پاکستانی معیشت کو تباہ کیا پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کیا پاکستان کی ریاست اور سیاست کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ترہ ترہ کی اتکنڈے ازمائے منفی اتکنڈے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کم از کم پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کی سیاست اور ریاست کو ان دو خاندانوں کی ذہنی غلامی سے آزاد کرایا جائے اور اس کے لیے کوئی چیز بنت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اعتصاب کے حوالے سے اوپن اینڈ شٹ معاملات موجود ہیں ان کے کرپشن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز موجود ہیں صرف ان کیسز کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک سمیٹری کے ساتھ تیز طریقے کے ساتھ سست روی کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھانا ہوگا تو بر شریف خاندان اور بھٹو خاندان کسی طور پر بھی جو کہ انہوں نے کرپشن واقعی کر رکھی ہے کسی طور پر بھی اس اعتصاب کے عمل سے نہیں بچ سکیں گے اب یہی وہ معاملہ ہے اس سارے معاملات کے دوران آپ نے دیکھا کہ پاکستانی سیاست میں یہ جو تیزی ہے گرمہ گرمی ہے یہ کیوں ہے یہ اسی لیے ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے کوئی آخری تحریک چنانے کی کوشش کی جائے آخری کارڈ کھیلا جائے چاہے وہ لانگ مارچ کے ذریعے ہو ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کر کے ہو یا پھر اسٹیبلشمنٹ و ادلیہ کی کسی کسی طریقے سے مدد حاصل کی جائے یا عمران خان کے خلاف کوئی تحریکی ادم اعتماد لائی جائے اور انہیں گھر بھیجوائے جائے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو فیز ہے فروری سے نومبر 2022 کے درمیان اس کو سمجھنا اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس فیز کے اندر جنرل کمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف ہوں گے اگر چیف عظم پاکستان عمران خان ہے اس دوران بھی ہوں گے جسس عمرتہ بندیال فروری میں آ جائیں گے لیکن نومبر 2022 تک جسٹس جب جو ہیں وہ جسس عمرتہ بندیال چیف جسٹس پاکستان ہوں گے اس وقت آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل کمر جاوید باجوہ ہوں گے اب کھل کر تو پاکستان میں گزشتہ کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس طرح سے سامنے نہیں آیا بلکہ گزشتہ دو حکومتوں کے اندر جو ہے وہ ادریہ کا ایک کردار سامنے آیا اور ادریہی کے ذریعے جو ہے وہ دونوں حکومتیں جن کے خلاف کیسز جو ہے وہ ثابت ہوئے اور یوسف زاگلانی اور نواز شریف جو ہیں وہ نااہل ہوئے اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بعض اہم ترین سیاسی اور آئینی قانونی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت شہباز شریف بھی اور آصف زرداری بھی کسی نہ کسی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے این ارو آسل کرنا چاہتے ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے کوئی نہ کوئی یقین دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے بھی تک ہونے کسی قسم کو کوئی ریڈ سگنل نہیں مل سکا ان لوگوں کی کچھ خواہشات ہیں آپ یاد کیجئے خاص اور پر نومبر 2019 میں جب جنرل کمر جعوید باجوہ کو عمران خان نے مزید تین ماہ کے لیے پاکستان کا آرمی چیز مقرر کیا تھا ان کی مدد ملازمت طرح سے ان کے حوالے کر دیا اور کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو آج بڑے دعوے کرتے ہیں جو کہ اس بات کی مخالفت کرتا بلکہ وہ پاکستان طریقہ انصاف سے بڑھ کر اگلی صفوں کے اندر تھے کیونکہ وہ شریف اور بھٹو خاندان کے کیونکہ غلام تھے اور اسی غلامی کے اوپر انہوں نے لبیک کہا اور جس طرف آصف زرداری اور بھٹو خاندان نے بلاول بھٹو نے اور نواز شریف اور شہباز شریف نے جس طرف اشارہ کیا انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوا کے لیے جو ہے وہ وہاں پر اسمبلی میں ووٹ کیا انہوں نے تین سال کے لیے آرمی چیف جو ہے وہ بنانے کے لیے جو آئین اور قانون جو ہے وہ آگے لائے گیا تھا اس کی انہوں نے مکمل طور پر سپورٹ کی اب بعض رائے کے مطابق وہ کچھ میڈیٹرز کو استعمال کر کے اس حوالے سے جنرل کمر جعوید باجوا سے کسی نے قسم کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں کہ کسی نے کسی طریقے سے ان کو یہ کہا جائے کہ وہ عزیزم پاکستان عمران خان کو اس بات کے اوپر راضی کریں کہ این آر او حاصل کیا جائے زرداری خاندان کے لیے بھٹو خاندان کے لیے اور شریف خاندان کے لیے تاکہ مستقبل کی سیاست کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو اور مریم نواز کا کوئی نہ کوئی کردار ہو حمزہ شہباز یا شہباز شریف کا کوئی نہ کوئی کردار ہو آپ ذرا ایک لائن من سارے نام دیکھ لیجئے کہ زلفقار لے بھٹو بینظیر بھٹو آصف زرداری ازرا پچوہو فریال تالپور اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو بختاور بھٹو آصفہ بھٹو اور شریف خاندان کا ذکر کریں تو نواز شریف شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز اور اب جنیر سفدر کے حوالے سے تیاری ہو رہی ہے لیکن اگر یہ احتساب کے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچیں اور صحیح طریقے سے آگے پڑھیں تو یہ تمام لوگ جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ جو ہے وہ جو ہے وہ ناہلی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسی طرف اشارہ کیا ہے عمران خان نے بھی کہ بھٹو اور شریف خاندان پاکستان کے اندر تمام تر بدالی کے ذمہ دار ہیں اور اگر ایک ایسا کمینیشن بن جائے جو کہ نومبر دوہزار بائیس کے بعد اگر جنرل کمر جاوید باجوا کے جو ہے وہ مدت عمران خان پوری ہونے کے بعد جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر جنرل فیض امید نئے پاکستان کے آرمی چیف بنتے ہیں اور اس وقت یہ کمینیشن ہو کہ عمران خان ہو جنرل فیض امید پاکستان کے آرمی چیف ہو جسس عمرتہ باندیال کیونکہ ستمبر دوزار تئیس تک رہیں گے تو وہ دیفنیٹلی اس وقت جو ہے وہ جسس عمرتہ باندیال چیف جسے پاکستان ہوں گے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے یہ خیال ہے کہ جنرل ندیم انجم کو بھی تبدیل کیا جائے گا اس وقت خاص طور پر جب نئے آرمی چیف لگائے جائیں گے عمران خان کی جانب سے جنرل کمر جاوید باجوا کے بعد تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو تین یا چار اہم ترین اداروں کے اندر اہم ترین لوگوں کا جو جو ان کی قیادت کا کمبینیشن ہے یقینی طور پر یہ سوالے سے ایک پیچ پر ہوگا بعض لوگوں کے دعوے کے مطابق کے ملک کے اندر جو ہے وہ اعتصاب کا عمل اپنے منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے اور اگر شریف خاندان بھٹو خاندان اور جو زرداری خاندان ہیں وہ ان کیسز کے اندر ناہل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہر صورت ان کیسز کو اپنے منطقی انجام کی جانب جو بڑھنا چاہیے کیونکہ اب تک جس طرح سے یہ کیسز آگے بڑھے ہیں نظر تو سب کو یہی آ رہا ہے کہ یہ اپن اینڈ شیٹ کیسز ہیں لیکن سست روی کا شکار ہونے کے باعث ابھی تک جو ہے وہ ان خاندانوں کو منین ارنگ اور کرپشن کے کیسز میں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہو سکی تو یہ ہے وہ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ جس کے بعد چند لوگ اسلام آباد کی رہ داریوں کے اندر اب یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان پاکستان کی مستقبل کی سیاست سے آؤٹ ہو سکتے ہیں اور پیپس پارٹی اور نواز لیگ کو اپنے خاندانوں سے ہٹ کر یقینی طور پر پارٹیز کے اندر سے کوئی نئی قیادت سامنے لانا ہوگی اپنا بہت خیاد رکھے گا دعویٰ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نگے بان